راجستان کا اتحاس ہمیشہ سے ہی بہت روچک رہا ہے لیکن وہیں راجستان میں کچھ ایسی دل دہلانے والی کھٹنائے بھی ہوئی جس کے بارے میں آج بھی یاد کر کے لوگوں کی روح کا پڑتی ہے جیسے گینگسٹرز کے کیے ہوئے حملے یا تو کسی معصوم پر یا پھر کسی دوسرے ککھیاد گینگسٹر پر گوگا میڑی ہتیا کانڈ ہو یا راجو ٹھیٹ پر ہوا اٹیک آخر کیا تھی ان حملوں کی وجہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی گینگسٹرز اٹیک کے بارے میں بتائیں گے تو جاننے کے لیے یہ ویڈیو پورا دیکھیں راجپوت کرنی سینہ کے ادھیاکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی کی گھر میں گھسکر کی گئی ہتیا کے بارے میں جس نے بھی سنا ایک بار کو تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہوں گے کہ آخر کیسے پوچھنے والوں کا یہی سوال رہا ہوگا اس ہتیا کا ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہوا اس مرڈر کے تار کو پنجاب کے لارنس بشنوئی گینگ سے بھی جوڑا گیا ان سب کے بیچ جو جانکاری سامنے آئی وہ چوکانے والی تھی کیونکہ سکھدیو سنگھ کی ہتیا کے سارے انپوٹ راجستان پولیس کو کچھ مہینے پہلے ہی مل چکے تھے اس ہتیا کانڈ میں پہلا نام آنند پال گینگ کا سامنے آیا تھا لیکن بعد میں اس مرڈر کی ذمہ داری ایک پوسٹ کے ذریعے روہت کو دارانے لے لی راجستان میں ویڈان صبح چناب ہونے والے تھے تب ہی جائپور کی ایک فیشن ڈیزائنر نے چناب لڑنے کے بارے میں سوچا پر اس کے پاس پیسے نہیں تھے پھر کیا تھا وہ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی اس نے انسٹاگرام کے ذریعے لارنس بشنوئی گینگ کے ساتھ سمپرک کیا اور پھر دو ڈاکٹرز کو یوکے سے دھمکی دلوائی اور پچاس لاکھ روپے مانگے بعد میں یہ معاملہ پولیس میں آیا تو سامنے آیا کہ دھمکی دینے والوں نے پیسے نہ ملنے پر ڈاکٹرز کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی راجستان کے بڑے گینگسٹرز میں ایک نام اور بھی آتا ہے اور وہ نام ہے راجو ٹھیٹ کا راجو ٹھیٹ مرڈر سے پورا شکھاوٹی علاقہ دہل گیا تھا یہاں ایک راجو ٹھیٹ کی ہتیا کے بارے میں اس کے پریوار والوں نے اس کا شو تک لینے سے انکار کر دیا تھا کیسے راجو ٹھیٹ کے چاہنے والوں نے ہسپٹل کے باہر دھنہ دے کر پورا سیکر بند کروا دیا تھا پولیس نے سیکر میں نیٹ بند کر کے دھارہ ایک سو چومالیس لگا دی تھی گینگسٹرز کے آپسی جھگڑوں میں عام جنتہ کو بھی بہت ساری قیمت چکانی پڑی ہے جی ہاں کیا قصور تھا اور کیا ملا انہیں جو اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے تھے یہ وہی شخص تھے جو راجو ٹھیٹ کے مرڈر کے نشانوں پر بنے تھے شوٹرز آئے تو راجو ٹھیٹ کو مارنے تھے پر اس کے ساتھ ایک بے قصور کی بھی چاند چلی گئی اسی لسٹ میں ایک گینگ وار اور آتا ہے جب ایک ماں کے سامنے گینگسٹرز نے ایک دھابے پر بزنسمن کو گولیوں سے بھونا تھا یہ مرڈر انتیس فروری کو ہوا تھا جس کا ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس مرڈر کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گینگ کے روہد کو دارانے لی تھی بتایا جاتا ہے کہ جو شوٹرز تھے وہ جیپور کے بال صدھار گرہ سے بھاگے تھے اور نوالک تھے جنہوں نے کتاب تھامنے کی عمر میں بندوق تھام لی تھی آگر یہ گینگ اٹیک کب تک ہوں گے اور کب جا کے تھمیں گے یہ تو نہیں کہا جا سکتا پر جنتہ گینگسٹرز کے ڈر سے کیا کبھی پے خوف ہوگی یہ سوال ہر کسی کی زبان پر ہے تو یہ تھے وہ خوفنا گینگسٹر اٹیک جو کافی سرکھیوں میں رہے اگر آپ بھی راجستان کے کچھ گینگسٹر اٹیک کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے بتائیں تاکہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں اور آپ کو سترک کریں کورونا سول ٹیک کوالٹی، ڈیڈیکیشن اور کسٹمر سیٹسپیکشن کو پرائیورٹی پر رکھتے ہوئے ہر انڈسٹری کی ایلیکٹریسٹی میں کاسٹ سیوینگ کرانے اور انہیں رینیوےبل اینرڈی کی طاقت دینے کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے کیونکہ کورونا سول ٹیک میں ہمارا ماننا ہے کہ دیش کے ریسورسز کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کا اس میں بڑا کونٹریبیشن ہو اسی لیے سولر پروجیکٹس کی ٹائم لی ڈیلیوری کرتے ہوئے ایک پارٹنر کی طرح آپ کی انڈسٹری کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی سربیس کے لیے تت پر رہتے ہوئے سولر انرجی کا پورا پوٹینشل آپ کو ملے اسی دشا میں کام کرتے ہیں